بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بے ترتیب تجربہ جو ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے جسے ہم رینڈم ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تجربہ جس میں تمام ممکنہ نتائج پہلے سے معلوم ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کسی بھی نتیجے کی یقینا پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی ہے اس سے بے ترتیب تجربہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم پوسیبیلٹیز کیا دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے بھی رکھا تھا ہے نا جیسے پانسہ پھیکا گیا تو چھے میں چھے پوسیبیلٹیز میں سے کوئی بھی ایک پوسیبیلٹی ہمارے سامنے آتی ہے نا اسی طرح سے جب چھے کا اچھا لگیا تو اس میں سے کوئی بھی پوسیبیلٹی ہو سکتی ہے چھت یا پٹ دونوں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں یا جس طرح سے ہم نے اگر اچھی طرح سے جو تاش کے پتوں کی گھڑی کو اگر ہم نے جس طرح سے آپ نے ابھی سامنے دیکھا ہے اس طرح سے جو ہے تو اگر ہم اسے اوپر نیچے کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایک پتہ سامنے آ سکتا ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے تو بے ترطیب تجربے کی کچھ مثال ہے ہمارے سامنے ہیں اب اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں گے محاصل کے بارے میں جس سے آؤٹکم کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کی بے ترطیب تجربے سے حاصل ہونے والے نتیجے کو محاصل کہتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے بے ترطیب تجربے سے حاصل ہونے والا نتیجہ جو ہے تو محاصل کہلاتا ہے اب کون سا تجربہ تھا بے ترطیب تجربہ کون سا تھا تو ہم نے دیکھا تھا سب سے پہلے جہاں تو سکھا اچھالا ہم نے ہے نا تو جب سکھا ہم نے اچھالا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سکھے میں کی دو ممکنہ ہمیں جو ہے تو اس میں محاصل ملتے ہیں ایک تو ہیڈ اور دوسرا ٹیل ہے نا ہیڈ یا ٹیل اس طرح سے دو محاصل ہمیں اس میں ملتے ہیں کون سے ہو سکتے ہیں وہ ہیڈ یا ٹیل ٹھیک ہے ہیڈ یا ٹیل ہیڈ کو ہم ہیڈ سے زاہر کرتے ہیں ٹیل کو ٹی سے زاہر کرتے ہیں ہیڈ یا ٹیل اس طرح سے دو محاصل ہمیں ملتے ہیں اس طرح سے اگر ہم پاسا پھیکتے ہیں ہم پاسا پھیکنے میں ہم کو معلوم ہے کہ کبھی ہمیں ایک ون پوائنٹ بھی مل سکتا ہے کبھی ٹو پوائنٹ میں سکتا ہے کبھی ٹری پوائنٹ میں سکتے ہیں کبھی فور میں سکتے ہیں کبھی فائف میں سکتے ہیں کبھی سکس میں سکتے ہیں اس طرح سے یہ آپ کو معلوم ہے اچھے سے آپ اکثر سے کھیلتے بھی ہیں مبائل پر بھی اس طرح کے گیم موجود ہے اور وہ بھی آپ کھیلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سال ہم نے تارشی گھٹی کی رکھی تھی تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی الگ الگ کسمی کی جو پتے ہوتے ہیں اس میں سارے میں آپ کو معلوم ہے تو یہ ساری جو ہے تو possibilities ہمارے سامنے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں گے مساوی ممکنہ حاصلات کے بارے میں جو equally likely outcome جسے کہا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں عام دور پر کہ کسی تجربے میں جن حاصلات یعنی نتائج کے واقع ہونے کا امکان مساوی ہو انہیں مساوی ممکنہ حاصلات کہتے ہیں عام طور پر ٹھیک ہے کسی تجربے میں جن حاصلات نتائج کے واقع ہونے کا امکان مساوی ہو انہیں مساوی ممکنہ حاصلات کہتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھئے سے جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی معروضی سوال کا جواب صحیح یا غلط ہو سکتا ہے اسی طرح سے جب ہم جو ہے تو سکہ اچھالتے ہیں تو چھت یا پٹ حاصل کرنے کے لئے مساوی ممکنہ حاصلات ہو سکتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں جب سوال کوئی دیا جاتا ہے معروضی قسم کا خالجے کے پور کرنے کے لئے دیا جاتا ہے اس میں تین آپشن ہوتے ہیں ہانا اور ملی ہے نا تو تین آپشن میں ہم ایکسے سے یہ چیز کا مشاہد ہے کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم جائے تو کیا کرتے ہیں معلومات نہیں ہوتی ہے اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں اس صورت میں ہم جائے تو تکہ لگاتے ہیں جسٹ ایک لگ جائے بس کہیں بھی تیر ہمارا نشان پہ کہیں لگ جائے اس طرح سے ہم سوچتے ہیں اس طرح سے ہم کرتے ہیں تو یہ سارے جائے تو جو مساوی ممکنہ حاصلات ہیں ٹھیک ہے ایکوالی لائکلی آؤٹکم جسے کہا جاتا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پر اور جو ہماری اگزرسائز ہے 3.5.1 اسے یہاں پر حل کریں گے ٹھیک ہے تو بچھو آپ تمام جو ہے تو کوپی لیں گے اپنے پاس اور کوپی لے کر ساتھ ساتھ منوڈ ڈاؤن بھی کرتے چلیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم جو صفحہ نمبر 116 ہے 116 سے ہم نے یہاں پر پہلا سوال لیا ہے ٹھیک ہے زیل کے تجربے میں ہر ایک سے متعلق کتنے امکانات ہیں یہ ہمیں بتانا ہے دیکھیں یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں سوال کو دھیان سے پڑھنا ہے دھیان دینا ہے آپ کو سوال پر ٹھیک ہے سوال کیا ہے ونیتہ کو ماراشتے میں زیل کے قابل دید مقامات کی معلومات ہے اس میں سے ایک مقام پر مئی مہینے کی تاتیل میں وہ جانے والی ہے اجنتہ مہابلیشور لونار چھیل اسی طرح سے تڑوبا چڑیا گھر آمبولی اور رائیگر ماتھیران اور آنند ون ٹھیک ہے اس طرح سے یہ جو سیر کے مقامات ہیں جو سامنے ہم دیکھ رہے ہیں اور ان مقامات میں سے ونیتہ کو جانا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا بتانا ہے اس میں سے کتنے جو ہے تو امکانات ہیں یہ ہمیں یہاں پر آسانی سے آپ جواب دے سکتے ہیں اجنتہ ایک ہے مہابلیشور ہے لونار ہے تڑوبا چڑیا گھر ہے آمبولی ہے رائیگر ہے ماتھیران ہے اور آنند ون تو کل کتنے اس کے پاس ممکنا امکانات ہیں اس کے پاس تو آٹھ امکانات ہیں ٹھیک ہے ونیتہ کے پاس نوڈاؤن کیجئے اسے اپنے پاس اسی طرح سے اب دوسرا سوال ہم دیکھیں گے آپ پر ساتھ ساتھ میں آپ نوڈاؤن کرتے چلیں ایشوی کے لئے سکول بچوں کوپی نکالیں اپنے پاس اپنے پاس کوپی نکالیں اور کوپی میں نوڈاؤن کریں گے آپ اسے ٹھیک ہے دوسرا سوال ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں جیسے سکرین پر ہیں کہ زیل کے تجربات میں سے ہر ایک سے متعلق کتنے امکانات ہیں دوسرا سوال ہے کہ ایک ہفتے کے دنوں کو بے ترتیب تجربے کے طریقے سے منتخب کرنا ہے ٹھیک ہے ایک ہفتے کے دن ایک ہفتے کے کسی ایک دن کو بے ترتیب طریقے سے منتخب کرنا ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے ہم ایک ہفتے میں دن کتنے ہوتے ہیں ہاں تو ایک ہفتے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سات دن ہوتے ہیں کتنے دن ہوتے ہیں سات دن ہوتے ہیں کسی ایک دن کو بے ترتیب طریقے سے منتخب کرنے کے لئے سات امکانات ہمارے پاس کتنے امکانات ہیں سات یہ بات ہم کو معلوم ہے نا کہ ایک ہفتے میں جائے تو کل سات دن ہوتے ہیں اور یہ سات دن میں اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو سوال کیا ہے کتنے امکانات ہیں تو ہمیں یہاں پر معلوم ہوں کہ سات دن کے سات امکانات ہمارے پاس موجود ہوں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کا سوال یہاں پر دیا ہوا ہے کہ تاش کی گھڑی سے ایک پتہ بے ترتیب تجربے کے طریقے سے نکالنا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ تاش کی جو گھڑی ہوتی ہے تاش کی گھڑی میں کل گھٹے پتے ہوتے ہیں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ تاش کی پتی میں جو ہوتے ہیں تو اس میں کل جو ہے تو ففٹی ٹو پتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کسی ایک پتے کو بے ترتیب تجربے کے طریقے سے نکالنے کے لئے ہمیں جو ہے تو کل کتنے امکانات اوپن ہیں ہمارے لئے تو ہمارے لئے ففٹی ٹو امکانات یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے کتنے ہیں ففٹی ٹو امکانات یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے چوتھا سوال ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر چوتھا سوال ہے دس سے بیس تک عدد لکھے وے کل گیارہ کارڈ ہیں کتنے کارڈ ہیں گیارہ کارڈ ہیں ان میں سے ایک کارڈ کو بے ترتیب طریقے سے نکالنے کے گیارہ امکانات ہیں کتنے امکانات ہیں گیارہ امکانات ہیں یاد رکھنا ہے یہاں پر سوال جو ہم نے دیکھا ہے سکرین پر تو آپ سمجھ رہے ہوگے کی ہر ایک کارڈ پر ایک عدد اس طرح سے دس سے گیارہ تک عدد لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دس سے گیارہ دس سے گیارہ میں ہمیں کتنے ہو گئے ہیں کل کارڈ گیارہ ہو گئے نا تو آپ لوگ اس کو اکثر سے بچھے دس کارڈ ہی سمجھیں گے تو ایسا نہیں دس وار نمبر بھی ہمیں کاؤنڈ کرنا ہے تو دس وار نمبر کاؤنڈ کر کے بیس تک کے جاتے ہیں تو گیارہ عدد ہو جاتے ہیں نا ٹھیک ہے یعنی گیارہ کارڈ یعنی دس سے بیس تک کے لکھے ہوئے کارڈ کتنے ہوئے ہیں کل گیارہ کارڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ایک کارڈ بہترتی تجربے سے ہمیں نکال لیں کے نکالنا ہے تو کتنے امکانات بنیں گے ہمارے پاس اس کے تو وہ امکانات ہمارے پاس بنیں گے کل گیارہ امکانات کتنے امکانات بنیں گے گیارہ امکانات ٹھیک ہے چلے لکھیں اسے اپنے پاس copy میں اچھ پی کلوسکر سکول بچوں اسے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے آپ کو اپنے پاس کوپی میں جو صرف جوابات ہیں سوالات آپ نہ لکھیں سوالات آپ کے پاس کتاب میں موجود ہے لیکن جو ایکچل یہاں پر جیسے ہم نے جو پوائنٹ کیا ہے اٹلیس آپ ان نکات کو اپنے پاس میں لکھ لیں جیسے ہم نے یہاں گیارہ کو جو ہے تو کل آپ کے سامنے کے بھی گیارہ نکات ہیں تو یہ آنسر ہو گیا اس کا باقی چیز تو آپ نے سنی ہے یہاں پر فیفٹی ٹو سنا ہے یہاں پر سترہ سنا ہے سات سنا ہے تو اس طرح سے تو اسے آپ صرف جو نکات ہیں اہم اہم جس میں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم جائے تو سیشن کے بعد اس کو واضح طور پر لکھ سکتے ہیں پریکٹس جب کریں گے ہم اس کی تو تو ہم اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے ہم اسے جائے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ بچوں آپ کی جو ایگزرسائز ہے فائف پوائنٹ ون اس کا یہ پہلا سوال تھا ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اسے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر ہم جو ہے تو تھوڑی سی معلومات آپ کو یہاں پر دینا چاہیں گے کہ بے ترتیب تجربے کے تمام ممکنہ حاصلات کے سیٹ کو نمونہ وسط کہتے ہیں نمونہ وسط کو یہاں پر ایس سے ظاہر کرتے ہیں کسے ایس سے یا جو ہے یہ مارک آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یونانی حرف ہے یہ کیا ہے یہ یونانی حرف ہے اور اس کا تلفظ اومیگا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اومیگا ٹھیک ہے یاد رکھے اسے تو یہاں پر ہم مارک دیکھ رہے ہیں اسے یاد رکھنا ہے ہمیں ٹھیک ہے تو ان علامتوں سے سیٹ کی نویت کو ظاہر کرتے ہیں ہم دور پر نمونہ وسط میں ہر رکن کو نمونہ نکتہ سیمپل پوائنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے نمونہ وسط ایس میں کل ارکان کی تعداد اینٹو بریکٹ ایس سے ظاہر کرتے ہیں اگر اینٹو بریکٹ ایس محدود ہو سیمپل پوائنٹو بریکٹ اینٹو بریکٹ ایس میں اسے یہاں پر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے سٹیبل کو یہاں پر اور اس سے مزید ہم جو ہے تو نمونہ وسط کے تعلق سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہاں دیا ہوا ہے نمونہ وسط کے تعلق سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک بے ترتیب تجربہ کیا ہے بے ترتیب تجربہ ایک سکھ کا اچھالنا ہے ٹھیک ہے نمونہ وسط کیا ہوگی ایس اس ایکل ٹو یہاں پر ہمیں ملے گا ایچ اور ٹی ہے نا ہیڈ اور ٹیل یہی دو چیزیں مل سکتی ہیں چیفیا پٹ ٹھیک ہے اس طرح سے اب نمونہ نکات جو دیا ہوا یہاں پر جو ارکان کی تعداد ہے وہ کیا دی ہوئی ہے n into bracket s is equal to two ہے نا دو ہی ممکنہ نشانات ہو سکتے ہیں یہاں پر ہیڈ یا ٹیل ٹھیک ہے تو اس لئے یہاں پر کتنے ممکنہ جو ہے تو یہاں پر نکات جو دیئے ہیں وہ اس لئے دو دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر دو سکھے اچھالنا ہے اب یہاں پر ایک سکھا تھا سیف ٹھیک ہے اب یہاں پر کتنے سکھے ہو گیا دو سکھے ہو گیا تو دو سکھے جب ہم اچھالتے ہیں یہاں پر تو ہمیں h h مل سکتا ہے head head مل سکتا ہے head tell مل سکتا ہے یا tell head مل سکتا ہے یا tell tell مل سکتا ہے یعنی کل کتنے یہاں پر امکانات بن رہے ہیں یہاں پر کل جو ہے تو چار امکانات بن رہے ہیں ٹھیک ہے جب ہم دو سکھے اچھالتے ہیں تو کل کتنے امکانات ملیں گے ہمیں یہاں پر چار امکانات ٹھیک ہے اب اسے مزید یہاں پر سمجھتے ہیں ہم کہ تین سکھے اچھال ٹائم سب ایچ 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 مل جائے ہیں نا سب ہیڈ ہیڈ مل جائے یا پھر ایچ ایچ تی مل جائے ہیں نا ٹھیک ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ ایچ ایک سکھا گرے دوسرا تی گرے تیسرا ایچ گرے ہیں نا تو یہ تین ہو گیا اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر تی ایچ ایچ پھر ایچ تی تی اور تی ایچ تی اسی طرح سے تی تی ایچ اور پھر اس کے بعد میں تی 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 بھی ہو سکتا ہے یعنی اس طرح سے ہم اگر تین سکھے اچھالتے ہیں تو ہمیں کل جو ہے تو اس میں نمونہ نکات کتنے ملیں گے نمونہ ارکان کی تعداد ہمیں یہاں پر آٹھ ملے گی اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس کے آگے بڑھتے ہم کہ ایک پاسا پھیکا گیا ہے اب پاسا جو ہے تو آپ کو معلوم ہے پاسا کیا ہے پاسے میں کل جائے تو ہمیں معلوم ہے کہ ممکنہ آج جائے تو ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتا ہے تین بھی ہو سکتا ہے چار بھی ہو سکتا ہے پانچ بھی ہو سکتا ہے اور چھے بھی ہو سکتا ہے تو کل امکانات یہاں پر کتنے ہو گئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر نمونہ نکات کی تعداد یہاں پر ہمیں چھے ملے گی کتنے ملے گی چھے ٹھیک ہے یاد رکھئے سے اب اگر ہم دو پانسے پھیکتے ہیں کتنے ہیں دو پانسے پھیک رہے ہیں تو اس میں یہاں پر ایک ایک بھی مل سکتا ہے ایک دو بھی مل سکتا ہے ایک تین بھی مل سکتا ہے ایک چار بھی مل سکتا ہے نا ایک میں ایک ملے گا دوسرے میں تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ چھے پاسے میں جو ہے تو کل کتنے ممکنات ہے تو چھے ہے اب زائر سے بات ہے دو پاسے ہیں ٹھیک ہے تو دو پاسوں کو ساتھ میں جب پھیکا جا رہا ہے تو اس کے چھے چھے چھتیس یعنی کل ممکنات یہاں پر کتنے بنیں گے اس کے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو دو کے یہاں پر چھتیس ممکنات بل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی سی ایک اگزامبل تھی جو آپ کی کتاب میں دی گئی اسی کو ہم نے لیا یہاں پر تاکہ آپ آسانی سے سمجھ پائیں اسے ٹھیک ہے آنسر آپ نوٹ کر لیں چار اور چھے بس ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پر جہا ہے تو نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ابھی کہ ایک سے پچیس تک آدار لکھئے دکھے ہوئے کارڈوں کی سیٹ سے ایک کارڈ نکالنا ہے ہمیں ٹھیک ہے کتنے ہیں ایسے ڈیکل ٹو یہاں پر سیٹ جو بنا ہے وہ کیا بنا ہے ایک سے پچیس تک کے بنا ہے ٹھیک ہے تو ایک سے پچیس تک لکھے ہوئے کارڈوں کے سیٹ سے ایک کارڈ نکالنا ہے تو یہاں پر n into bracket s is equal to کتنا بنے گا ٹوئنٹی فائیف ٹھیک ہے کتنے امکانات ہو سکتے ہیں پچیس امکانات ہو سکتے ہیں نا پچیس کارڈ کوئی بھی نکالے جا سکتے ہیں تو نمونہ نکات جو تعداد ہوگی وہ کتنی ہوگی پچیس ہوگی اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مناسب طریقے سے خلط ملط کیے گئے تاش 52 پتوں سے ایک پتہ نکالنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم یہ دیکھ پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جتنی چیز ہوگی اتنے ہی یہاں پر ہمیں نمونہ نکات کی تعداد اتنے ہی ملے گی تو n into bracket s is equal to 52 ہمیں یہاں پر ملے گا اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس سے ہم نے زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو نہیں سمجھایا ہے جتنا ضروری تھا اتنا ہم نے آپ کو یہاں پر بتایا ہے باقی چیز آپ سمجھ سکتے ہیں ہے نا کیونکہ عام دور پر بچوں کو ہم نے دیکھا ہے ہے ٹیچر بھی آپ کو تعلیم تاش کھلاتے تھے پہلے جب آپ پرائیمری میں تھے ہے نا اس کے علاوہ بھی ابھی بھی آپ جہے تو موبائل پر ہم دیکھتے ہیں کہ تاش کا جو گیم ہے وہ کافی عام ہے ہر کوئی جو ہے تو بڑے سے لے کے بچے تک تمام لوگ کھلتے ہیں اس گیم کو ہے نا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اب ہم یہاں پر بات کریں گے جو ہماری exercise ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے ٹھیک ہے ہم جیسے سکرین پر دیکھ رہے ہیں زیل دیا ہوا ہے کہ زیل میں سے ہر ایک تجربات کے لئے نمونہ وسط s اور اس کے نمونہ نقاط کی تعداد and into bracket s دی گئی ہے ٹھیک ہے لکھنا ہمیں یہاں پر ٹھیک ہے ہم یہاں پر جو سوال دیا گیا ہے وہ کس طرح کہہ ہے کہ بیخ وقت ایک پاسہ اچھالنا اور ایک سکہ پھیکنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں کیا لکھنا ہے زیل میں ہے تو نمونہ وسط s اور اس کے نمونہ نقاط کی تعداد دی گئی ہے وہ ہمیں یہاں پر بتانا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے نمونہ وسط سکھے کے لئے دیکھتے ہیں ہم یہاں پر تو ہمیں یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ s یہاں پر اور s میں ہم دیکھیں گے s is equal to head یا tell ملے گا ہے نا تو اس لئے ہم دیکھیں گے کہ اس لئے n into bracket s is equal to ہمیں 2 ملے گا ٹھیک ہے یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک سکھا اچھالا جائے ایک سکھا جا ہے تو اچھالا جائے اور اسی وقت پاسہ پھیکا جائے تو نمونہ وسط جو ہے ہمیں کس طرح کی ملے گی ہوا ہمیں ملے گی اس طرح سے s is equal to ایک بار head tell دوسری بار h2 تیسری بار h3 یہاں پر h1 رہے گا صوری h1 رہے گا یہاں پر ٹھیک ہے یہاں h2 ہو سکتا h3 ہو سکتا h4 ہو سکتا h5 ہو سکتا یا h6 ہو سکتا اسی طرح سے t کے ساتھ میں ایک بار دیکھیں تو t میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے tell 1 tell 2 tell 3 tell 4 tell 5 tell 6 اس طرح بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر عام طور پر کہ کل جو ہے تو یہاں پر یہ چھے اور یہ چھے یعنی کتنے ہو جائیں گے یہاں پر امکانات اس کے نمونہ نکات کی تعداد کتنی ہوگی 12 ہوگی and into into bracket s is equal to 12 ہوگی ٹھیک ہے یاد رکھئے یہاں پر اب اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو دوسرا سوال یہاں پر دیا ہوا ہے دوسرا سوال دیا ہوا ہے کہ 5, 3 اور 2 ان ہنسوں سے ہنسوں کے دورائے بگر 2 ہنسی عدد بنانا ہے ٹھیک ہے کیا کرنا ہے 2 ہنسی عدد بنانے کسے 5, 3 اور 2 سے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نمونہ وسط جو دیو یہ ہے وہ دیکھیں گے ہم نمونہ وسط نمونہ وسط اس کے بنیں گے کس طرح سے بنیں گے 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 4 5 5 4 5 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 6 5 6 6 7 8 9 10 5 5 7 9 6 9 9 10 11 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 نوٹ ٹاؤن نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیسے سمجھیں گی کیا آپ جا ہے تو سمجھ رہے ہیں یا سیشن کے بعد آپ کو پریکٹیس کرنی ہے اس کی ٹھیک ہے نوٹ ٹاؤن کریں اسے لیے ہم یہاں اس کے بعد کا سوال دیکھ رہے ہیں جیسے سکرین پر دیا ہوا ہے سوال آپ نہ لکھے ص��حzo جواب لکھے اپنے پاس ٹھیک ہے بعد میں آپ جائے تو سیشن کے بعد اس کی پریکٹیس کر سکتے ہیں صرف اس لیے آپ سے کہا جائے ہے کہ اپنے ڈاؤن کر کے رکھے اسے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھے رنگوں کی پھرکی پر پھر گھومانے پر وہ کس رنگ پر ٹھہرتی ہے اس کا مشاہدہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر پھرکی گھومائی جائے عام طور پر یہ بھی کھیل آپ کھیلتے ہیں عام طور پر ٹھیک ہے تو لال رنگ ہے زافرانی ہے پیلا ہے نیلا ہے ہرا ہے اور جامنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم یہ ایرو کو گھوماتے ہیں تو گھومانے کے بعد وہ کہاں آکے رکھتا ہے اگر اس طرح سے گھومانے کے بعد وہ کہاں کون سے رنگ پر آکر رکھ جاتا ہے یہ تیر کا نشان اسے ہم یہاں پر دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں نظر مشاہدہ کر رہے ہیں تو میں یہاں پر معلوم موگا کے پھر کی پر چھے رنگ کے دراشے ہیں کل ہے نا کتنے رنگ ہے اس میں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہے یہاں دو ہے یہاں تین ہے یہاں پر چار ہے یہاں پر پانچ ہے اور یہاں پر چھے ہے تو کل کتنے یہاں پر رنگ ہے پھر کی پر چھے رنگ کے دراشے ہیں کل ٹھیک ہے تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ تیر جائے تو ان میں سے کسی بھی رنگ پر جائے تو رکھ سکتا ہے نا یہ بات آپ کو معلوم ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر اس سے جب لکھیں گے تو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ اس is equal to یہاں پر ہم دیکھیں گے سرخ ہے زافرانی ہے پیلا نیلا ہرا اور جامنی اس طرح سے لکھیں گے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ کل یہاں پر اگر آپ مشاہدہ کر رہے دیکھ رہے تو کل کتنے رنگ ہے تو چھے رنگ ہے ہم دیکھیں گے ان کوس میں ایس برابر ہمیں ملے گا یہاں پر چھے اس طرح سے ٹھیک ہے تو بچھو آپ دیکھیں گے کافی آسان ہے اور اگر آپ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو کافی آپ کو آسان لگے گئے ٹھیک ہے آپ سیشن کے بعد اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی اب اس کے بعد ہم نیکس کوشن دیکھ رہے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے نیکس کوشن میں دیا ہوا ہے کہ سال دوہزار انیس کے مارچ کے مہینے میں پانچ کے توف والی تاریخوں کے دن معلوم کیجئے کیا کرنا ہے یہاں پر سال دوہزار انیس کے مارچ کے مہینے میں پانچ کے زوف میں آنے والی تاریخوں کا دن تلاش کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم کیلنڈر ہے کیلنڈر کا اگر مشاہدہ کریں گے تو بتا سکتے ہیں آپ ہمیں آسانی سے یہ کون کون سے دن جا ہے تو ہمیں یہاں پر پانچ تاریخیں نظر آ رہی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو پانچ کے زوف میں آنے والی تاریخوں کو اگر غور کریں یہاں پر تو پانچ ہے دس ہے پندرہ ہے بیس ہے پچیس ہے اور تیس ہے ہے نا ٹھیک ہے تو اس لئے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کی ایس ایز ایکل ٹو سات دن ہے ہمارے پار سنی چیر پیر ہے نا اسی طرح سے خود ہے جمعہ ہے اتوار ہے اور منگل ہے نا کیلنڈر میں دیکھے تو ہمیں معلوم ہوگا نا یہ پانچ ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کونسی ہے دس ہے تو پانچ کو کیا ہے منگل ہے پھر دس تاریخ کو کونسا دن ہے تو سنڈے یہ ہے نا یہاں پر دیکھ رہے ہمیں سکرین پر ٹھیک ہے یہاں بھی دیکھ پا رہے ہم یہ یہ طرح سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کی آگے بڑے تو پندرہ ہے پندرہ کو کیا ہے جمعہ ہے ہے نا اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بیس ہے بیس کو دن کونسا ہے بودھ کا دن ہے ہے نا اس طرح سے پھر اس کے بعد دیکھیں گے ہم یہاں پر پچیس تاریخ آ رہی ہے کونسے دن پیر کے دن آ رہی ہے پچیس تاریخ ہے نا اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر تیس تاریخ ہے تیس تاریخ کونسے دن آ رہی ہے سنی چھر کو آ رہی ہے نا تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر سارے جو تاریخیں ہیں تاریخوں کو یہاں پر ہائلائٹ کیا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے نوڈاؤن کیجئے بچو اسے اگر کتاب ہے تو کتاب پر ہلکا سا مارک لگا سکتے ہیں پینسل سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں پانچ سے تقسیم پذیر آداد اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہمیں یہ آداد ملتے ہیں نا ٹھیک ہے کون کون سے پانچ ہے دس ہے پندرہ ہے بیس ہے پچیس ہے تیس ہے ٹھیک ہے جن کونس آ رہا ہے تو ہم نے دیکھا پہلے منگل ہے اتوار ہے جمعہ ہے بودھ ہے پیر ہے اور سنی چر ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے تو دوہزار انیس کے مارچ کے مہینے میں پانچ کے زوف والی رقموں کے دن اس طرح سے ہم معلوم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہے آسان کل دن کتنے ہو گئے پھر یہ تین اور تین چھے یعنی کل دن کتنے ہو گئے ہیں چھے دن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہے 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 تو اس طرح سے آپ دیکھیں بچو کافی آسان ہے یہ اس کے بات کا سوال ہے کہ دو لڑکے بی ون بی ٹو اور دو لڑکے ہیں جی ون جی ٹو ان میں سے دو رکنی ایک محافظ رہا کمپنی کمیٹی بنانا ہے جس کے لئے نمونہ وسط لکھنے کے لئے درزل عملی کام کیجئے یہاں پر کیا کرنا ہے ہمیں محافظ رہا کمیٹی بنانا ہے نا جسے ہم کیا کہتے ہیں عام طور پر آپ جاتے ہیں نا کمیٹی بناتے ہیں اکثر بچے جائے تو لائن میں کھڑے کرنے کے لئے بچوں کو جائے تو بلاسوں پر یا اپنے کالیڈور وغیرہ میں کھڑے رہنے کے لئے بھی ہم جائے تو عام طور پر پہلے اتر جاتے ہیں مونیٹر بناتے ہیں تو اس میں ہمیں یہاں پر عملی کام کرنا ہے اس سے پورا کرنا ہے جیسے دو لڑکوں کی کمیٹی ہے تو دو لڑکوں کی کمیٹی میں کون کون ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ دو لڑکوں کمیٹی میں یہاں پر بی ون اور بی ٹو ہے ہے یعنی کیا ہو گیا ہے بی ون بی ٹو ہو گیا اسے طرح سے دو لڑکیوں کمیٹی ہے تو دو لڑکیوں کی کمیٹی میں ہم دیکھیں گے آپ اسے جیون جی ٹو ہے کیا ہے جیون جی ٹو ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی سے مل کر بننے والی کمیٹی کیا ہوگئی ہے تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی سے مل کر بڑنے والی کمیٹی ہماری اس طرح سے ہوگئی ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی سے مل کر بڑنے والی کمیٹی کیسے طرح سے ہوگئی B1G1 ٹھیک ہے B1G2 اور B1B2 اور G1 اور اس طرح سے تی ٹو اور بی ٹو تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ملنے سے جو کمیٹی ہمارے پاس سیار ہو رہی ہے تو اس طرح سے ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے نام دیا ان کو الگ بی ون اور بی ٹو نام دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی ون چی ٹو یہ لڑکیوں کو نام دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ان سے ہم دیکھیں گی کہ کل جائے تو چھے ہمیں یہاں پر یہ ساری چار ممکنات اس طرح سے ہمیں مل سکتے ہیں تو اس لئے ہم دیکھیں گے نامونہ واسط اس کے اندر اس جو بنے گا وہ کس طرح سے بنے گا بی ون بی ٹو جی ون جی ٹو بی ون جی ون بی ون جی ٹو بی ون جی ون بی ٹو اور جی ٹو اس طرح سے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کی جو ہمیں ہاں پر ملے گا n is equal n into bracket as is equal to 6 ٹھیک ہے اس طرح سے ہمیں ملے گا چلیے لکھئے اسے اپنے پاس نوڈون کیجئے اسے اپنے پاس چلیے لکھئے بچھو اسے اپنے پاس چلیے نیکس قویسٹین ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں question سے پہلے نیکس exercise سے پہلے ہم یہاں پر کچھ جو ہے تو مشک کچھ معلومات ہے اسے یہاں پر دور آ لیتے ہیں آپ کے سامنے تو یہاں پر ہم بات کریں گے وقو کے بارے میں یعنی event کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مقصوص شرط پوری پورا کرنے والے حاصلات کو محافق محاصل یعنی favorable outcome کہتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھئے اور دیئے ہوئے نمونہ وسط کے محافق حاصلات کے set کو وقو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وقو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر یاد رکھنا ہے ہمیں کہ وقو نمونہ وسط کا زمنی set ہوتا ہے وقو کیا ہوتا ہے نمونہ set کا زمنی set ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وقو کو انگریزی کے بڑے حروف a, b, c جیسے حروف سے ہم طور پر ظاہر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں یاد رکھنا ہے آپ کو جیسے ہم نے یہاں پر مثال لی ہے کونسی دو سکھے اچھا لیں فرض کیجئے کہ وقو اے کم از کم ایک پٹ حاصل ہوتا ہے تو زیل موافق موافق محاصل جائے تو زیل کے مطابق یہاں پر ملے گا ہمیں a is equal to t, 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 h, h, t ٹھیک ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو وقو a میں نمونہ نکات ارکان کی تعداد کو and into bracket a سے ظاہر کرتے ہیں and into bracket a is equal to 3 یہاں پر ہمیں اس طرح سے ملے گا ٹھیک ہے تو جو یہاں پر آپ کے لئے additional information کے طور پر ہم یہاں پر جو ہے تو یہ معلومات آپ کو دے رہے ہیں جو وقو کی اقسام ہیں یقینی وقو certain event ناممکن وقو impossible event یک رکنی وقو simple event ایک وقو کا مکملہ complement of an event باہم غیر مشمولی وقو mutually exclusive event اور جامع وقو کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کی اس طرح سے جو ہے تو یہ وقووں کی اقسام ہوئی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھ رہے ہیں اور 5.3 جو ہماری exercise ہے اسے یہاں پر ہم حل کر رہے ہیں ٹھیک ہے بچھو تو یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے کی مندر سیل تجربات میں نمونہ وسط ایس کی ارکان کی تعداد and into bracket ایس اس طرح سے وقو a b c کی صورت میں لکھئے ٹھیک ہے اور یہاں پر and into bracket a and into bracket b and into bracket c اس طرح سے لکھئے اسے ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہے سوال دیا ہوا ہے کہ ایک پانسہ جو تو پھیکا گیا ہے اب یہاں پر a ایسا وقو ہے جس میں اوپری رخ پر آنے والا عدد جفت ہے ٹھیک ہے اور دوسرا دیا ہے b ایسا وقو ہے جس میں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں جس میں اوپری رخ پر آنے والا عدد جہاں تو ٹاک ہے ٹھیک ہے اور c جہاں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا عدد جہاں تو مفرد ہے ٹھیک ہے آنے والا عدد دیکھیں گے یہاں پر and into bracket as is equal تو ہمیں یہاں پر ملے گا six ٹھیک ہے کتنا ملے گا six تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اوپری رخ پر جو جفت عدد حاصل ہوتا ہے وہ ہمیں کیا ملے گا وہ ملے گا اوپری رخ پر آنے والا عدد جو ہے وہ ہمیں ملے گا جفت وہ کیا ہے اس میں سے وہ ہے دو چار اور چھ دو چار اور چھ ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اب اس کے بات کیا دیا ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ and bracket a is equal to ہمیں یہاں پر ملے گا 3 کتنے ہو گیا یہاں پر کل 3 ہو گیا ٹھیک ہے یہ آنسر ہو گیا ہمارا اس طرح سے آپ دیکھیں گے ہم کے B میں اوپری رخ پر آنے والا طاقر اوپری رخ میں آنے والا طاقر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بات کل کتنے آداد ہو گئی یہ تو یہ ہو گیا and into bracket B is equal to 3 ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہو گیا ہمارا آنے والا آداد ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہمارا آپ لوگ لوڈ ڈاؤن نہیں کر رہے اپنے پاس لکھ نہیں رہے اچھوی کے لئے سکول بچوں کوپی میں نوڈ ڈاؤن کریں آپ سیشن کے بعد آپ کو اس کے پریکٹس کرنی ہے کوئی ادھر سبجیک تھوڑی ہے کہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں سکرین پر اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ایسا سبجیک نہیں ہے یہ یہ سبجیک تو آپ دیکھیں گے تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا اس کے بعد آپ کو نوڈ ڈاؤن کرنا ہے پھر خود سے کوپی میں لے کر بیٹھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا آپ اسے یہ نہیں تصور کر سکتے ہیں کہ بس میں نے سکرین پر دیکھا ہے تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا ہم تاکہ ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں مل جو ہے اس میں کافی آسان سوالات آسان کسم کے سوالات خاص سور پر ہم جو دیکھ رہے ہیں بھی فلال 5.15 2 اور 5.3 یہ جو تیسری ایگزرسائز پر ہم چڑھ رہے ہیں بھی فلال تیسری ایگزرسائز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی آسان سوالات ہیں چلیے اس کے بعد ہم نیکس دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو پاس ایک ہی وقت میں پھیکے گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپری رخ پر رخوں پر آنے والا آدات کا مجموعہ جو ہے تو 6 کا ضعوف ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے بھی پھر دیکھیں تو جس میں اوپری رخوں پر آنے والا آدات کا مجموعہ جو ہے تو کم از کم ضعوف ہے ٹھیک ہے اور سی میں ہم دیکھیں کہ اوپری رخوں پر آنے والے آدد جو ہے تو یکسہ ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پر جو ہے تو اسے حل کرتے ہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم نے دو پاسے یکسہ پھیکے تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سارے آپشنز ہمیں اس وقت ملیں گے ٹھیک ہے اب اتنا ہمارے پیٹ نہیں کر سکتے ہیں اسکرین پر دیکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور نو ڈاؤن کرنا ہے اسے ساتھ ساتھ میں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر ان انٹو بریکت اس 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 ایکل ٹو ہمیں یہ چھ اپشن یہاں پر ہمیں تھرٹی سکس ملے گے نہیں ملیں گے تھرٹی ہو گیا ٹھیک ہے آرہ ٹھیک ہے آپ پڑھیں اسے دیکھیں نو ڈاؤن کر اپنے پاس اسے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے دیکھا یہاں پر کی بیخ وقت اگر تو پاس سے تھے کی جا رہے ہیں تو اس طرح سے ہمیں نمونہ وسط جو ہے اس کی مل دیئے ٹھیک ہے نہیں کے بعد ہم یہاں پر نیکس دیکھتے ہیں کہ اوپری خوروں پر آنے والے آدات کا مجموعہ چھے کا زعوف ہے ٹھیک ہے کیا ہے چھے کا زعوف ہے تو اے زیکل تو ہمیں یہاں پر کیا ملے گا چھے کے زعوف اگر ہم لیتے ہیں یہاں پر تو ایک پانچ دو چار تین تین دو چار اور دو اور پانچ اور ایک اور اسی طرح سے چھے چھے ٹھیک ہے یعنی یہاں پر کل ہمیں یہاں پر اے زیکل تو سکس ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بی میں یہاں پر اوپری رخوں پر آنے والے آدات کا مجموعہ کتنا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ بی زیکل تو یہاں پر ہمیں ملے گا چار چھے پانچ 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 چھے چار چھے اسی طرح سے چھے پانچ اور چھے چھے یعنی کل کتنے مل رہے ہیں یہاں پر اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اوپری خلوم پر ہمیں جو آنے والے آداد ہیں وہ ہمیشہ یہ اقصہ ہوگی چھیک ہے جیسے ایک ایک دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ چھے چھے ہے نا یعنی کل کتنے ہو جائیں گے یہاں پر and is equal to یہاں بھی ہمیں ملیں گے six practice is equal to six چھیک ہے تو دیکھئے بچوں آپ کافی آسان ہے practical کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اسے یہ سوالات کو ٹھیک ہے کافی مزا آتا ہے اسے جب آپ کرتے ہیں تو کھلتے ہیں کھلتے کھلتے ہیں آپ یہ ساری چیزوں کو نو ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہمارا five point three exercise سے یہ دوسرا question تھا ٹھیک ہے جب آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ کو دیکھتے ہیں تیسرا سوال ہے تین سکھے بیعہ کو کچھا لے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسا وقوع ہے جس میں کم اس کم دو چت حاصل ہوں بی ایسا وقوع ہے جس میں ایک بھی چت حاصل نہ ہو اور سی ایسا وقوع ہے جس میں دوسرے سکھے پر چت حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ اگر تین سکھوں کو بیعہ وقوع اچھالا گیا تو نمونہ وسط ہمیں کیا ملے گی تو نمونہ وسط ہمیں ملے گا س سی سکھوں کو ہمارے سکرین پر نظر آ رہی ہیں س س س س س Des commissions جس کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں اس سب ہمیں ملے گے اس طرح سے ہم دیکھیں گے ہمیں یہاں پر کی 8 اب وقوہ اے کے لئے شرط جہاں ہے تو کم از کم دو چھت حاصل ہوتے ہیں کتنے چھت حاصل ہوتے ہیں دو چھت حاصل ہوتے ہیں تو اس لئے ہم دیکھیں گے ہمیں یہاں پر کی a is equal to یہاں پر ہمیں ملے گا اس طرح سے h h h h h t h t h اور t h h اس طرح سے تو ہمیں یہاں پر کی n into bracket a is equal to ہمیں ملے گا یہاں پر 1 2 3 4 4 کتنا ملے گا 4 اب وقوہ b کے لئے ہم دیکھیں یہاں پر کی جو شرط ہے ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے نا ٹھیک ہے b میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچی تیس میں حاصل نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کی n into bracket is equal to ہمیں یہاں پر ملے گا 1 کتنا ملے گا 1 ٹھیک ہے اس طرح سے چھت حاصل نہیں ہو رہا ہے تو جائے سے بات ہے کہ every time ہمیں کیا ملے گا tt ملے گا tally ملے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقوع c کے لئے شرائط جو دیئے ہوئے ہیں کہ دوسرے سکھے پر چھت حاصل نہیں ہوتا ہے کیا دیا ہے کہ دوسرے سکھے پر چھت حاصل نہیں ہمیں یہاں پر حاصل نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یاد نہیں تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ اس طرح سے جو ہے تو ھ 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 ہم دیکھیں گے کہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ تو جو امید کتے ہیں کہ آج کے سیشن میں جو ہم نے 5.1 5.2 5.3 جو اگزرسائز کے سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ آپ نے ضرور سے سمجھا ہوگا آپ نے نورٹون بھی کیا ہے اسے سیشن کے بعد آپ ضرور سے پریکٹس کریں ان سوالات کی اور 5.3 میں جو سوالات باقی ہے اسے بھی مکمل کرنے کی کوشش کریں وہ آپ کے لئے ایک ہوں ورک ہے ضرور سے کریں اپنے تیچرز کو بتائیں اور اسی طرح سے ورچال گلاس میں موجود رہے ہیں چلی اسلام علیکم